چین کے ساتھ وپکشے میٹنگ کے بعد سیڈیس کا بیان بھارت لسی کو لے کر اپنے رخ پر قائم لسی کے حالات پر ٹکیں ہیں بھارت چین کے رشتے یہ سیڈیس کا بیان ہے صاف صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ لسی پر سیچویشن جیسی ہوگی ویسے ہی رشتے بھارت اور چین کے ہوں گے برجیٹ سر اس پر آپ کا ایک کومنٹ جو سیڈیس کا بیان ہے سیڈیس کا بیان ہے وہ صاف صاف بتا رہا ہے کی سیچویشن میں جو ایک ایکچوال کنڈیشن ہے وہ کیا آپ سے جواب لیں گے لیکن سمیر کے پاس کچھ اہم جان کاری ہے سمیر آور ٹوئی بلکل جس بات کا آپ نے ذکر کیا جس خبر کا آپ نے ذکر کیا روی اسی کی تھوڑی اور ڈیٹیل دے دیتے ہیں اپنے درشکوں کو آئیے کچھ ان بڑے مددوں پر غور کرتے ہیں جہاں چین کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے چین نے سات تکلیفیں دیئے ہیں سیون ان پر ذرا غور کر لیتے ہیں ایل ایسی پر آکرامک ہوا اور ہنسا کی پرانے سمجھوتوں کی پوری طرح سے اندیکھی کرتا ہوا ڈرائگن ملک نظر آیا جو ہم پرداشت نہیں کر سکتے کچھ پڑوسیوں سے مل کر سازش رشتا ہوا نظر آیا انڈیا کے چاروں اور سینک گھیرے بندی کرتا ہوا نظر آیا جس کی وجہ سے ہمیں بھی میرر ایمیجنگ کرنی پڑی پاکستان کی حرکتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہوا نظر آیا چین اس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا ٹریڈ میں کئی موقعوں پر سندگد بھومی کا صاف طور پر چین کی نظر آئی کئی انٹرنیشنل منچوں اور مدوں پر بھارت کا ویروت کرتا ہوا چین صاف طور پر نظر آیا ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایسے چین پر بھروسہ وشواس کیسے کیا جا سکتا ہے ایسے چین کی فطرت رہی ہے جیسا کی پروفیسر جوشی نے کہا ہے سوچتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور اسی لیے میں اس میں ایک چیز یہ دوڑنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر پائے چینی رکھیا مطری یہ سب بلکل گلت ہے کیونکہ چین جو ہے وہ ڈیسپشن کرنے میں دھوکہ دینے میں بہت مشہور ہے چاو انلائی نے ہندی چینی بھائی بھائی کہا شری جنگ پنگ یہاں ہے جھولا جھول گئے سابرمتی میں گئے لیکن وہاں سب کچھ پوٹو پو آپس ہوا لیکن اس کے بعد کوئی فل نہیں نکلا میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ چین نے پچھلے تین سالوں میں بھارت کے ساتھ کیسا رخ اختیار کیا ہے سیما ویواد کو لے کر کیا کیا تکلیفیں کیا کیا پریشانیاں پیدا کی ہیں اس کے بعد بھی وہ یہ امید کر رہا ہے کہ اس میٹنگ میں بھارت اور چین کے بیچ جو رشتے ہیں وہ سامان نہیں ہو جائیں بینہ پوروی لڈاک میں جو ٹکراو والے پوائنٹس ہیں ان پر تناو ختم کیے بغیر یہ ممکن کیسے دیکھیں یہ تو بات پہلے سے کلیر کر چکے ہیں ہمارے رکشہ منتری کہ جب تک سیما پر شانت نہیں ہوگی دونوں دیشوں کے دوارہ جب تک سمجھ ہوتا نہیں ہوگا سیما کے بارے میں تب تک چین کے ساتھ کسی بھی طرح کی وارتہ کا یا کسی بھی طرح سے سمبند بلکل اور سر سیڈی ایس نے بھی یہی کہا پریجے سر آپ کا کومنٹ اس پر ہے کہ جو سیڈی ایس کا پیان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایکچول دکت کیا یہی ہے کہ ایل ایسی پر اگر پیس نہیں ہے تو ریلیشن میں بھی کہیں بھی پیس فل ستی نہیں ہوگی دیکھیں بالکل یہ تو پورا ہمارا پولٹیکل ملٹری لیڈرشپ کہتا آ رہا ہے کہ چین کے ساتھ رشتے تبھی صحیح ہوں گے جب ایل ایسی کے اوپر میں ہماری جو ہے شانتی بٹھی جائے گی ڈی اسکلیشن اور ریمویول آف ٹروپ ہو پائے گا اور یہ سب نہیں ہو پایا اگر ہم دو سال سے اٹھارہ سبیس دفعہ باتیں بھی کر چکے ہیں ٹروپ سیول پہ گراؤن کمانڈرز کے ساتھ میں جس میں ایمی اے کے رپیزنٹیٹی بھی رہے ہیں تو اس ماننا ہے کچھ ایشیو ہیں اس کا تھوڑا مستار میں اگر پہلے دیکھیں چین ہز بین ایجمن اب اسلامی سلائسنگ ایک ٹرم لوگوں نے ڈالا تھا چھوٹے چھوٹے کر کے ہمارے حصے کو کھاتا رہا ہے اور آنکھیں دکھاتا رہا ہے لیکن بھارت ابھی کا بھارت جو اکیسوی شتابنی میں ہے وہ الگ ہے اور ہم ان سے نہیں ڈرنے والے ہیں اور یہی کارن ہے اگر آپ دو کلام دیکھیں تو یا پھر یہاں پہ ایسن لڈاک میں ہم نے ان کے ساتھ میں جو برطاو کیا جو جھڑپے ہوئی اور بعد میں جو ہم نے ان کو سلس طریقے سے کیلاش رینجز پہ جو ہم نے قابو کر لیا وہ چین کے لیے ایک بہت تگڑا میسج رہا ہوگا اور اس میسج کے دورہ ہی تھوڑی نیگوشیشن ہوئی اور کچھ جگہوں پہ وہ پیچھے چلے گئے پینکزینگسو ایڈیا کو انہوں نے وکیٹ کیا لیکن جو باقی جو جگہیں ہیں نارڈن اور سرن پارٹ آف ایسن لڈاک میں وہ ہمارا مدت چل رہا ہے اور بات چیز چل رہا ہے تو سیڈی ایس کے دورہ یہ کہنا بہت ہی اچت ہے جبکہ ایسیو کے جو رکشہ منتری ہمارے دیش میں آئے ہیں یہ بتانا کہ یہ ہمیں کھٹک رہا ہے اور ہمارے رشتے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں سیڈی بات ہے بلکل کلیر میسج ہے صاف سندیش ہے کہ پوروی لڈاک میں وہ تناو والے سارے پوائنٹس جہاں سے سینکو کی واپسی ہونی ہے پہلے یہ قدم اٹھایا جائے اس کے بعد رشتے سامانے کرنے کے بارے میں آپ سوچئے